پنجاب کی بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار تمام ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز تبدیل کیپٹن گٹائیڈ انوارل ہٹ کا تبادلہ سالے سید ڈیپٹی کمیشنر لاہور تائنا عمران قریشی کو ڈیریکٹر لاہور رنگ روڈ اتھارٹی لگا دیا گیا ادنان ارشد اولک ایڈیشنل سیکٹری ہوم مقرر غلام صغیر شاہد کو ڈیپٹی سیکٹری محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن لگا دیا گیا ندیم عباس بھنگو ایڈیشنل سیکٹری ڈیونیو بورڈ مقرر ویزوان نظیر کو ڈیپٹی سیکٹری محکمہ فوز تائنات کر دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی ڈی پیوز اور آر پیوز کی بڑے بیمانے پر اکھار پچھار ڈی ای جی زلفقار حمید سی سی پیو لاہور تائنات وقاس نظیر ڈی ای جی آپریشنز لاہور لگا دیا گئے ڈاکٹر انام بھائید کو ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور وسیم سیال آر پیو ملتان سحیل حبید تاجک آر پیو بھاولپور بلال صدیق کمیانہ آر پیو شیخ پورا سید خرم علی آر پیو سرگودہ مقرر تارک نباس قریشی آر پیو گرجہ والا لگا دیا گئے منجاب اسمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پورے سرار آتے سبگی کرسیوں بیٹ سمیت فنیچر اور دیگر سامان چل کر راک آگ سے دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لڑنے والی آگ پر ریسکو نے ایک گھنٹے کی کوششوں سے کابو پایا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر تھانہ ریسکورس میں ریپورٹ ترچ سپیکر ہاؤس پر تحال سابق سپیکر رانہ محمد اقبال کا قبضہ رانہ اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دو روز قبل واپس کی سپیکر ہاؤس سابق سپیکر کے تین بیٹوں کے زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤس گلسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کا بھی نادہ ہندہ نئے سپیکر چہدری پرویز الہی کا انتخاب سولہ اگست کو ہو گیا تھا سابق سپیکر نے رہائش کا ناچھوڑی مولانا فضل الرحمن کی گرینڈ اپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے تبلیل ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم ریک کا عالی سطح کا وقت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق رائے پایا گیا روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تحاش اضافہ ہو چکا اسرائیلی تیارہ پاکستان آنے کی آدھی تصدیق امان نے کر دی پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کی آنے سے یہودی لابی متحرک ہوگی مولانا فضل الرحمن کی کریم پارٹ میں میڈیا سے گفتگو بولے سود کی لانت ختم کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا عبدالعین خان نے مولانا فضل الرحمن کو بی جمالوں کا کردار قرار دے دیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چوروں کو ساتھ ملا رہے ہیں اتجاج دل گردے کا کام ہے آپوزیشن محال اچھا رکھنے کے لیے تعبون کرے آشیانہ ہاؤسنگ سکینل نیب کا شہباز شریف کے مزید ریمان لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کا جسمانی ریمان تیس اکٹوبر کو ختم ہونا تھا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمان بھی لیا جائے گا آپوزیشن لیڈر کو اسمبلی اشلاس میں شرکت کے لیے اسلامات لجانے کی تیاریہ مکمل خصوصی تیارے کا انتظام کر لیا گیا پیسے کھانے کے لیے پٹوار خانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار خانے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمانکس عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف سٹیلمنٹ کمیشنر اسلم حیات کی سرزنش ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو طلب جال سازی سے زمین ہٹھانے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملنے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حق میں نہ رہے گنج بکش فیض عالم مظہرے نور خدا سید علی بن عثمان علیہ جویری المعروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساقب نصار نے نزار پر چار پوشی کر کے تین لوزہ تقریبات کا آغاز کیا قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نے چھاور فضا درود السلام کی صداوں سے موت تر جو رونقے اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبر آئے جہانگیر پر نہیں نہور پر مزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی منازل تیع کر لیں گے ڈیم کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے اتیاب دیئے زائرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندو کی دھول پر دھمال دھوٹ کی سبیلیں لگ گئیں صبائی وزیر اقاف سید سید الحسن نے ابتداء کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام صبائی وزیر میاسلام اقبال اور مشیر وزیرعالہ آن چہدوی کی داتا دربار آمد مصطفائی لنگر خانے کا افتتح کیا حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو پچھترویں عرص کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی تین ہزار پولیس آئل کار ڈیوٹی کے فرائصر انجام دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی زائرین کو مکمل تلاشی اور واک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی جازت پنجاب فوڈ اٹھولٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیاں زائرین کیلئے لگائی گئی سبیلیں اور لنگر کا مہائنہ عبداللیم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں مزار پر آنے والے تین سو زائرین کو رہائش اور خانہ فری دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی ال ڈی اے کے تابون سے چارد مسافر خانے بنائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان لاہور پانچ کہے آج داتا دربار پر حاصلی دیں گے آمیر خان غیر ملکی پرواز سے برطانیہ سے لاہور پانچے آمیر خان نے پرواز میں ٹرکٹر ازر علی کیمرا تصویر بھی بنوائی ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس آئی کورٹ انوار الحق کا شام کے عقاد میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو افتتاح کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سماعت کی جائے گی بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ ٹاسک فورس متحرک بجلی چوروں کے ساتھ نادہ ہندگان سے بھی ریکوبری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل صارفین کے میٹر چیک کی جائے گے سرکاری ہسپتالوں میں ناقض سیکیورٹی کے باعث ڈاکٹرز اور مریضوں کے لوائقین میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے میہو ہسپٹل میں مریض کے لوائقین کا ڈاکٹر پر تشدد لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فٹیج حاصل کر لی پھروسپو روڈ پر قضافی سریڈیم کے قریب تیز رفتار گاڑی نے ایک شخص کو کچل ڈالا رسکیو عملے نے زخمی کو طبیعی امداد کے لیے جناہ ہسپٹل منتقل کر دیا تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ کر کے دیوار سے چاٹ اکڑائے کنال روڈ پر سریعام ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم عاطف سے نائن ایم ایم پسٹل اور متعدد گوڑیاں برامد ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانہ ہنجر وال میں مقدمہ درج ایس پی صدر ماس زفر چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں مبینہ موبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساپ کیے شہری کی گاڑی سے موبائل فون چورانہ مہنگا پڑ گیا لیڈ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر قیدی آزم ٹروفی کرکٹ ٹارنمنٹ دوسرے کارٹر فائنل میں حبیب بینک نے سوئی صدرن گیس کی ٹیم کو شکست دے دی سینئر پھامی کرکٹرز بھی ڈمیسٹک ٹارنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئے سکھ چین کلپ میں سجا پرندوں کا مقابلہ حسن خوبصورت پرندے نمائش کی زینت بنے رنگ برنگے توتوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا ڈالا گلورڈ میں سجی لائف سٹائل اینڈ ویڈنگ ایکسپو زرک برک ملبوسات ہینڈ میڈ اور مشینری جیولری کے سٹالز میک اپ اور گھریڑو سجاوٹی ساوان نے بھی خوب رونک بڑھائی اور نشات ہٹیل گلورڈ میں بچوں کی ونٹر کلیکشن مطارق رنگہ رنگ فیشن شو ننے موڈلز نے ریم پر اپنی اداوں کا جادو جگایا